موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کشمیر کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح سے آپ خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے بھارت نے جو ہے وہ زبردستی اپنی طرف سے ایک لاو یا کیا کہنا چاہیے کہ امپوس کر دیا ہے جس سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کو وہ زبردستی اپنے ساتھ اپنا حصہ بنا لیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مقبضہ کشمیر میں جو ہے اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 367 میں ایک نئی شک کا بھی اضافہ کرنے کا سنا جا رہا ہے تو اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے مہمانوں کا تعرف ہمارے ساتھ ہیں جی سینیٹر دلاور عباس صاحب آپ چیئرمن ہیں سوئی نورڈن گیس پائپ لائن کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زفر علی شاہ صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئے سے اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سبوک سید جو کے سینئر جنرلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے جی کلاور عباس صاحب کیا کہیں گے آپ کے صبح سے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں اور ہم تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید اب کشمیر کا کوئی حل نکل آئے گا لیکن یہ کس طرح کیا اقدام کیا ہے بھارت نے نہیں ہے ایسی تو امید لگانی ہی نہیں چاہیے کہ کوئی اتنی جلدی کوئی ایسا حل نکل آئے گا ہندوستان نے ایک اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے اور کشمیر پہ قبضہ بھی ہے ان کا اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے حل ہمارے سامنے ہیں accept کہ seriously world powerful bodies کوئی غیر خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھائیں اس کو تو شاید اس کے دماغ پر کوئی بات آ جائے کہ یہ تو اب صرف پاکستان بات نہیں کر رہا اخلاقی اور سیاسی طور پر یہ تو پوری دنیا چیز رہی ہے جی سبوں کا آپ کیا کہیں گے کیونکہ آج صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو انڈین میڈیا میں بھی ہمارے کچھ جان پہچان والے آپ جانتے ہیں کہ دوست بھی ہوتے ہیں وہ تھے کوئی بھی جو تھا وہ آج تیار نہیں تھا کہ وہ شو میں جوائن کرے نہ ہی ان سے میری جسٹس مارکنڈے سے بھی بات ہوئی ہے جو چیف جسٹس رہے ہیں انڈیا کے ان کا بھی یہی موقف تک ہے نہیں میں آج جوائن نہیں کر سکتا بڑے حالات خراب ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ کچھ بہتری کی طرف جا سکیں گے یا یہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ عرضو آپ کا اور سب سے پہلے میں آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں شاید نہیں کی جائیں تو زیادہ بہتر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج بہت زیادہ دکھی ہے اور ہم بھی ہیں اور پوری دنیا میں جو ہماری کشمیری کیونیٹی ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہے کہ وہ کشمیر میں صورتحال ہے اور یہ صورتحال آج سے نہیں ہے 2017 سے جب سے برحان بانی کے واقعہ پیش آیا اس دن سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزونا جس طریقے سے وہاں ظلم کی فضاء گرم ہے تو ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی چنل پر ایک ہیڈ لائن بنا سکتے ہیں کہ پیلٹ گنز سے لوگوں کے معصوم بچوں کے چرے چھلنی کر دی جملہ میں کہہ سکتے ہیں جملہ کے اندر جو درد اور کرب اور احساس ہے یہ میں کسی بندے تک منتقل نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب امران خان سے امریکہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے بھی آپ نے یہاں ایک پروگرام کیا تھا تو وہاں کشمیریشو بری بات ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا کشمیریشو وہاں زیر بحث آئے گیا تو اس ہو کہ میں نے یہ کہا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے اور انڈیا اپنی بڑی عبادی کو اور بڑی منڈی کو ایکسپلائیڈ کرتا ہے پوری دنیا میں اور کیونکہ انسانی یہ جو دنیا ہے اس کے درمیان تعلقات احساسات پر ممنی ہیں ممنی نہیں ہیں مفادات پر ممنی ہیں یہ تو خریدار کا اور جو بیچنے والے اس کے تعلق ہے اس کی بنیاد کو بلچاری جنے کا ہے بلکہ آپ کے ساتھ جو میمان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ایشو پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ ایمپورٹنٹ ہی نہیں لگ رہا تھا وہ بھی مجھے تھوڑا بہت یاد ہے بلکہ ان کے نزیر کو ایمپورٹنٹ ہی نہیں تھا لیکن یہ دیکھنے کتنا ایمپورٹنٹ تھا کہ اس کے بعد ہی سارا سنیریو کریئٹ ہوا اور دیکھنے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے دن تبدیلیوں کا عمل جاری ہے ہمارے پروزیسی ملک افرانستان کے اندر سیٹویشن بہتر ہونے کے لئے جاری ہے اچھا کشمیر کے اشور دیکھیں آپ کو بتا کہ ہمیں ایک عرصے سے پاکستان شاہد صاحب جساں فرما رہے تھے کہ ہم ان کے اخلاقی اور سفارتی مدد کر رہے ہیں کیونکہ اخلاقی دائرے کے اندر یہ ہی ہم دو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بھی انڈیا کی طرح گھس جائیں گھس بیٹھیے کے لائیں وہاں پر جا کر تو پھر تو بہت سے کام کیا جا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے فرائزتہ پر کوشن بھی کی موڈیا کے داخل ہوئے وہاں جا کرنا کام کیا اس کا حاصل خیر خواہ بہتری نتیجہ نہیں نکل سکا بلکہ پوری دنیا میں ہماری ایک پرابلم کیریائٹ ہوا کیونکہ طاقتوار کے ساتھی بے شمار رہتے ہیں مظلوم کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا مظلوم کے تو رونے کو بھی چیخ پکار اس کی نفرت ہو جاتی ہے یہ برا رہتا ہے اس کی برے رہنے سے ہماری نیند ہے تو اس میں خلال باپ چاہ ہوتا ہے تو اس کو تو کبھی کوئی وہ نہیں کیا جاتا تو ابھی جو ساری صورتحال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم متحدہ میں جائیں گے تو شاید صاحب نے بڑا درست بات کہی کہ قائم متحدہ تو آر آر اڑی اپنی قراردادوں میں یہ کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے اس کے تو وہ خلاف گئے ہیں اس کے تو وہ بالکل آج خلاف گئے ہیں ہاں تو بالکل اس کے خلاف گئے ہیں اور وہ آپ کی قائم متحدہ کو ماں نہیں لی رہا وہ پوری دنیا کے اندر کسی طاقت کو نہیں مانتا ہم نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں آپ ایک دہشتگرد ملک ہیں ہم آپس سے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے کہا چلو سالسی کروا لیتے ہیں اس نے کہا سالس کو مانتے نہیں کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو آل کریں گے نہ وہ ادھر آتا ہے نہ ادھر آتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں بہت بڑا فطور ہے اس خطے کے اندر پوری کی پوری ٹینشن کریئیٹ کرنا آپ کو بتا ہے صرف یہ تو ہمارے سالسلو کشمیر کی ایک مومنٹ ہے کیونکہ آپ کا میڈیا تو پاکستان کے اندر ہر ایشو بتاتا ہے لیکن انڈیا کے اندر کیا کیا ایشوز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہماری جانکاری بہت کام ہے بہت کام ہے ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے کوئی ویک پوائنٹس لے کر آئیں اس پہ ہمارا میڈیا کوئی خاص میرے کالے محنت بھی نہیں کرتا ہے بس اصل میں جو یہاں پر ازادیاں محسر ہیں یہ شاید دنیا میں بہت ہی کم کسی کو محسر ہوں یہاں بولنے سے لے کر ہر قسم کی کام تک پاکستان میں ازادی محسر ہے اچھا ٹھیک ہے ازادیاں ہونی چاہیے لیکن بات کرنے کی ازادی ہونی چاہیے بکواس کرنے کی ازادی نہیں ہونی چاہیے آپ مطلب ہے کہ آج ہی میں دیکھا ہوں سوشل میڈیا پیجز کے اوپر لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مطلب پاکستان سے میسج کیا جا رہا ہے کہ یہاں اس وقت ہی ہم اپنی پولٹیکس کو جمع کر رہے ہیں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کئی باتیں میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا کیونکہ آج کا دن وہ باتیں کر رہے ہیں سال کے تین سے پینسٹھ دن ہیں اور بہت سے دن ہیں ہم اپنی حکومت بے تنقید کر سکتا ہوں اور کریں گے بھی آپ کے پروگرام میں جب بھی ہم بڑی جاندار تنقید کیا ہم نے یہاں پر آ کر لیکن مسئلہ ہے کہ آج ہم نہیں کریں گے آج ہم اپنے کشمیرے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں وہ افسردہ ہیں ان کی قبرستان عباد ہے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ برپوری ایک جہتی کرتے ہیں اور انڈیا نے جو کام کیا ہے تو کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بدوائیں کیسے دیں بدوائیں دیتے دیتے بھی ہم تھک گیا ہیں تو بدوائیں سے بھی کام نہیں چل رہا لیکن آپ پوچھتا کچھ ایسا کوئی کام کرنا پڑے گا جس سے سب چیز کو ہم صحیح کر سکے اور مسجد اس طرح کی جو گھڑ بڑ انڈیا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اسے روک سکے جملے کی جانتے ہیں تو پھر وہ کام کیا ہو سکتا ہے سوال تو یہ نا کہ کچھ کرنا ہم نہیں کیا کیا ہم اندستان پر حملہ کر دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ ہمارے دوروں فاظر بزرگ ویٹ ہیں میں اندر نے کوئی بجوائیا کس نے کرسٹر بام تر تم مار چکا ہے بھائی نا اور کیا کریں گے اور وہاں کے ایک جرنلسٹ ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے جب ان سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے تو پاکستانیوں نے خود نہیں رکھ دیا ہے وہاں پہ میں نے کہا ہم کیوں رکھیں گے بھائی اچھا وہ تو یہ بات کر رہے گے میں نے پرسوں ایک کشمیری صحافیہ سے سرینگر میں بات کی اور اس کے میں نے وہ آڈیو کلپ پیچھ لائے آپ نے سننا بھی ہوگا پورا کوئی ڈیٹیل بتا رہے تھے اچھا اس وقت بھی ایمبلینسی کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی کیونکہ آپ دنوں سوچل میڈیا بن کر دیا سارا وہاں پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے اچھا اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کی اور اس بات کو سننے کے برنا ابھی تک میرا ذہن دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں آ رہا اس نے کہا کہ اس سال بھائی میرے جاننے والے ستر لوگ پاکستان آئے تھے اور وہ پاکستان سے تیس لوگ مٹی لے کر گئے ہیں وہاں پر پاکستان کی مٹی پر لڑائی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تھوڑی سی مٹی ہو کہتے ہیں اس کو چھوٹی سی تھیلی میں ڈال کر اپنی دوار پر لگا دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا جو قبر میں سرحانہ بنتا ہے اس کے قریب وہ پاکستان کی مٹی رکھتے ہیں اب میں نے کہا یہ تو بالکلی آخری حد تک بات ہے آپ اس میں ہزار باتیں نکال سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات پر اب آگے کیا بات کر سکتے ہیں دلاور عباس صاحب آپ کو لگ رہے کہ کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک مذاکرہ تھا ہمارے چلنے شروع ہونے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم یہ ہے کہ طالبان وغیرہ کا اس کو تو نہیں یہ ڈامیج کرنے کے لیے اور اس بات چیت کو خراب کرنے کے لیے نہیں انڈیا یہ سب کچھ کر رہا نہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ افیکٹس میں وہ چیز آ سکتی ہے بٹ نوٹ ڈائریکٹلی ہیٹنگ دیکھ پوائنٹ نو وہ نہیں ہے بٹ یہ بات ہے کہ ہمارا انٹرنیشنلی ہم اتنا پریشور اگزرٹ نہیں کر رہے ہماری جو ڈپلومیٹک موو ہونی چاہیے جس سٹرنگز کے ساتھ وہ زیادہ ہونے چاہیے ویسے تو سیکیورٹی کانسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں خوام تردہ کے سیشنز میں ڈسینز موجود ہیں کہ یہ ایشو ہے اور اس کا حال بٹ ہمیں میں سمجھتا ہوں اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ وہ اور زیادہ سٹرانگ اور افیکٹیو کرنا چاہیے وہ ہم اتنا افیکٹیو نہیں ہیں انڈیا تھوڑی سی بات کرتا ہے تو وہ ایسے پھیل کے جاتی ہے ہم اتنی بڑی بھی بات کریں گے تو وہ بالکل کوئی نوٹس نہیں لیتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ سب سے پہلے اس کو سٹرانگ کرنا چاہیے ہمیں تاکہ یہ آواز اور پرزور اور پرزور اور پرزور ہو کے اٹھے یہ نہیں کہ ہم بس بس ایک بات کر کے کہہ دیتے ہیں یا سائیڈ لائنز پہ ہمارا فرس پورا ہو جاتا ہے یہ سمجھتے ہم زفر علی شاہ صاحب آپ کو لگ رہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ہمارے لئے کوئی آواز اٹھائیں گی کیونکہ ہم نے تو سیریا کا بھی حال دیکھا ہے دوسرے اسلامی کنٹریز کا بھی حال دیکھا ہے کہ جہاں پہ دوسری کنٹریز سے جو بوم مارے گئے ہیں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے کوئی نہیں اٹھا کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو ایزا مسلم کنٹری آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آواز اٹھائی جائے گی کہ بڑا غلط ہو رہا ہے دیکھا یہ کسی نے اٹھائی جائے گی دیکھا اس کے لئے جس طرح سینٹر سے بڑکا ہے کہ وہ آپ کو ڈپلومیٹک جو سٹیج ہے وہاں پر جا کر چیخوک کار کرنی پڑے گی ان کو اٹھانا پڑے گا یہ نہیں دیکھتا ہے ہمارا تو کنسلنگ ہے ہماری دشارہ آگ ہے ہم تو کہتے ہیں سیریہ کی تو نہیں ہے آپ نے یورپن کنٹری کی آپ نے بات کی ان کی تو نہیں ہے لیکن ان کو کہانا تو پڑے گا کہ شریف لوگو آپ بڑے human rights کی آپ بڑے champion ہیں تو یہ سکتے ہیں human rights کشویری کیا وہ human being نہیں ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا توجہ دو اور اس کے لئے میں سمجھ داؤں کہ بڑا scope ہے فوری طور پر پاکستان کو ابھی پرسو جا پرسو جا پرسو جا اسی دن اسی رات یہ چلے جاتے سکرٹی کانسل میں سکرٹی کانسل ہی آپ بیلکل آپ جنہیں جا کر ان کو کشویری تو بچارے وہاں جانے سے رہے وہ تو پھر بچی خوبگار کو چنگوش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ پاکستان کا بطور ایک نیوکول بلنٹری بطور ایک ڈریکٹ کنسرنگ کنٹری بطور ایک اپنا نیبر ان کے کشمیدیوں کے بلکل یہ فریزہ ہے ہمارا پولٹیکا کہ فوری طور پر سکرٹ کانسل میں جا کر وہاں پر چیزوں پکار کریں پکار کریں پکار کریں دنیا سننے درسوئی اور پھر بھی اگر وہ نہیں ہوتا تو اسی طرح چلتے ہیں نا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں جو میٹر ٹاک جو ہے وہ وہ نہیں آرہا لیکن شہد آجائے سکیورٹی کانسل تازہ ترین ریزویشن پاس کرے اور اقوام اتدہ کے لوگ جو ہیں وہ جہاں پر انہوں نے کریسل باہ مارے ہیں وہ دیکھا ہیں وہ انہوں نے تائیل کیا کہ ہاں انہوں نے کیا ہے تو ان باتوں کا فیدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے دنیا ریزویشن پاس کر کے آرڑی آپ کے ساتھ دنیا بھاگ نہیں سکتی یہ تو کوئی قوام اتدہ یہ تو کوئی کہنے سار اس میں تو ہماری سستی لگ رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم ہی سلو چل رہے ہیں ہم چیزوں کو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں میں یہ تو انہوں نے بھی یہ کہا رہے ہیں لوگ بھی یہ کہتی ہیں لیکن صرف یہ دعلاق سے بات تو نہیں بنتی یہ کچھ ڈراما یا فلم تو نہیں ہے یہ تو ہم بیئنس کی بات ہے اور وہ بچے آنے والی نصروں کی اور وہ مدی چلتے 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 یہاں تک آگیا ہے کہ اس نے 377 اڑھا بہر پھنچ دیا جو کہ کچھ یہ آثرا نظر آتا تھا کہ یہ ایک disputed علاقہ ہے اس پر بات تو نہیں ہے لیکن وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تو آپ پتہ نہیں کیا اب نیکس اس کا سٹیپ کیا ہے یہ تو پر نے کرفیو تک لگا دی ہے سوشل میڈیا اسے بند کر دی ہے نیٹ بند ہو چکے ہیں یہ بھی سننے میں آرہے کہ کشمیر کا کوئی جھنڈا نہیں آلگ وہ بھی کہا جا رہا ہوں وہ تو مکمل طور پہ جو ٹوٹانگ آنگ کرتے تھے نا وہ آپ اس مدواشی پر آگئے ہیں کہ ٹوٹانگ ملیو نہیں ہے یہ پیور خالص مطلب اور ہمارے لئے جو ہیں دو تین فورم ہے اچھا فورم ہے پوری دنیا وہاں پر بیٹھی ہے ان کو جھنڈ ہے ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ اس لیول پہ میچ نہیں کر رہی جس لیول پہ انڈیا اس یشو کو اپنے حق میں لے جا چکا ہم ہم دس قدم پیچھے ہی رہے جاتے ہیں دیکھے نا اگرام انہوں نے اٹھایا چل پڑے ملکک کہتے ہم سکا ستیٹمنٹ ہم ساتھ دنیا مارا ڈپلوپیٹک فیلیو رہی نا ہم اس کو باگ رہنا دیں بلکل ہم اس کو رکھیں بلکل یہ مارا کامل یہ بچی 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 یاسیر ملل کی بیوی کا کیا نام ہے مشاہر بلے اس کی چھوٹی سی بچی ہے اس کو بیزا دینے چلے گئے لیکن ان دنوں مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ بنی کشمی ریش اوپر تھی تو اور بوٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گاز کھالیں گے لیکن یہ سو ساتھ تا کام سندھا رہا ہے یہ لڑیں گے اور یہ کریں گے اچھا اس پارٹی کے ایک رغن قومی اسمبلی تھا انہوں کا نام نواب بستان ہے ویک ٹی وی چینل پر ابھی اس لابنگ پہ جانے سے پہلے ایک انٹرو دے رہے تھے آپ یوٹیوب پہ انٹرو نکال کے ذرا دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے لوگوں کی اس اسیشو پر گرفت کتنی ہیں گرفت کتنی ایک دور تھا کہ شاہ صاحب اسمبلی میں ہوتے تھے سینیٹر صاحب سینیٹر میں ہوتے تھے تو اب اس طرح کی لوگ تھے جو اپنے موضوع سے متعلق جب وہاں گفتگو کرتے تھے ہم فیلڈ کے اندر بھی لوگ ہمیں نظر آتے تھے اب پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ تو اپنی قیادت سے اختلاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر وہ اپنی قیادت سے اختلاف کرتے بھی ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں جیساً چودہ سینیٹرز نے خفیہ رائش مارے میں جا کر کیا کھلم کھلا تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے اور پارٹیوں میں بھی اپنے ایسے ایسی شخصیات میں ایسے سے لوگ بٹھا دی ہیں کہ جو ان کو کامنس کا ہم خوش خوش بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ جناب آج یہ سب سے بڑا ایشو ہے کوئی پارلیمنٹ میں تیاری کریں ڈیبیٹنگ کلپ بنا ہوئے تیاری کر کے کوئی نہیں آتا کوئی کوئی کوئیسن ریز نہیں کرتا بیس سال ہوگے ہم پارلیمنٹ کور کر رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ ایسے شاہستہ ایسے شستہ لوگ ہوتے تھے کہ ہم وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہم سیکھتے تھے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اب سردیال یہ بن چکی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یار اس سے بدرے بچوں کی لڑائی دیکھ لیں یا حجام کی دکان پر جا کے بہت 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 سا دیکھ لیں یہ سردیال وہاں پر بن چکی ہے تو وہاں تو کوئی سنجیدہ سردیال ہی نہیں ہے کہ بندہ اس دکھ کا اظہار کسی کے حد کر سکے کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ کشمیر کا کون کون سا ایریا ہے جہاں پر اس وقت انہوں نے اپنی فوجیں داخل کر دی ہیں کہ پوڑا کہاں پر رہا ہے پلباما کہاں پر رہا ہے اسلامباد کا ایشو کیا ہے وہاں کی اچھا شوکیاں میں جو ایشو ہو رہا ہے کس ہو تو ابھی آپ چودہ اگست پر دیکھئے گا نا ٹرانسپیشن اس میں جو پارلیمنٹرین نکلیں گا ان کو یہ نہیں بتا ہوگا ترانہ کس نے لکھا ہے چودہ اگست کو کیا ہوا تھا تائیس مارچ کیوں منایا جاتا ہے ہمارے پارلیمنٹرین وہ بھی نہیں بتا پاتے میں سر میں میڈم آپ کے بتاؤں کہ کشمیر کمیٹی کے اندر بھی ایسے کہ میں نام نہیں لیتا بڑے معزز نام ہیں یقین مانے کہ کئی باروں سے پوچھا کہ ہم ایک چھوڑا سا جنرلیسٹوں کے گیادرنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہمیں کشمیر ریشو پر ذرا بتا دیں تو وہ کانوں میں کہیں لیں کہ پہلے ہمیں بتا دو کشمیر ریشو صورتحال یہاں تک پہنچے ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہیں کہ جب آپ کے خود پارلیمنٹرین اور اس کی دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی کشمیر کمیٹی کتنا بڑا بجٹ اس کیلئے ہے کتنی بڑی اس مدب پورے پاکستان میں لوگوں کے ذہن تشکیل دے آپ مجھے خود بتائیں آپ آرزوں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر پچھلے ایک سال میں دو تین سال سے یہ آپ کو دساری صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جاری کشمیر میں کتنے ٹی وی چینلزیں پروگرام کی ہیں کتنے اخباروں نے اس کو پر ہو کی ہمیں ایک دور میں یاد ہمارے بچمن میں اخباروں بڑا بڑا اشتہار چھابہ کرتے تھے ایشو بتایا جاتا ہے اتنے کشمیری زخمی ہو گئے ہیں اتنے کشمیری شہید ہو چکے ہیں آج کل سوائے ایک برائے نام کشمیر کا اس کے لابے پاکستان کا مینسٹری میڈیا اس کو گفتگو کا تک نہیں کرتا کشمیر کیمیڈی کے چیئرمان پورا سال پولٹیکس کرتے رہتے ہیں لیکن کشمیری شہید پر وہ بات نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں کشمیری شہید میں ہے کیا مولانا خضرمان صاحب صرف قاضی صاحب نے جو انسانی ہاتھوں کی زنجیر شروع کی تھی ساری پارٹیاں مل کر اختلافات اپنے تمام تر سائیڈ پر رکھتی تھی اور اس دن ہاتھوں میں ہار ڈال کے کھڑی ہوتی تھی اور کشمیریوں کو میسیج دیتے جب کوئی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور کوئی چارہ نہیں رہتا بات کیے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ان کے جو پی آروز ہیں یہ ان کے مہربانی ہیں جو آپ خواروں میں بیان پڑتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے پی آروز لکھے دے دیتے ہیں شاہ صاحب کو پتہ یہ زیادہ بہتر آپ کو بتائیں گے ان کو پتہ تک نہیں ہوتا یہ تو ہمارے بڑے بڑے عددار ہیں ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا اور ان کے پی آروز کسی کی تازیتیں بہجر ہوتے ہیں ہم چھاپ دیتے ہیں اور کسی کے بیان کشمیری شوبر دے دیں کیا کہیں گے شاہ صاحب آپ سبوک کی بات سے آپ متفق ہیں صحیح گیا رہے ہیں کہ واقعی میں کچھ نہیں پتہ ان لوگوں کو ان کو معلوم ہی نہیں کہ کشمیر پیشو کیا ہے جتنی میں خود کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی رہا ہوں اب جتنا میں لئے قبل اطرام ہے کراہی انہوں نے اپنا لیکشت آرنے کے بعد کی ہے اور سینٹ کے ووٹ اپنے کانفیڈنس تک وہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے بھی چلو ان کو خجل ہو کے جانا پڑا تو انہوں نے کبھی اتنا زور کشمیر والی بات پر بھی لگایا ہے جس پہ ان کو ہزاروں کا بجٹ دیا جاتا تھا اس میں ہزاروں کی ان کو پریولیج فسیلٹی دی جاتی تھی اسلام آباد میں مکام دیا جاتا تھا بہت زیادہ انہوں نے اتنا زور کبھی لگایا اتنا زور کیا انہوں نے کشمیر کی بارے میں لگایا تو اس طرح جو ہیں یہ علاقے جو ہیں آپ نارون لائف میں چلے جائیں مطلب ہے کسی ملے گاؤں میں کسی کے پاس غلط یا صحیح صحیح چار مرلے پر بھی قبضہ کیونکہ ایشو کا اس طرح تو نکلنا ہی نہیں ڈیزرپس ٹو بی سیٹل اس لیول پر لانا ہے اگر ہم اس لیول تک نہیں لاسکتے تو یہ اس ایشو اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو اس لیول پر لانے کے لیے ان کو کیا افرٹ کرنی چاہیے ان کو آپ کو گائٹ کرنا پڑے گا جو لوگ بیٹے ہیں ان کو کچھ نہیں بتا کہ کیا کرنا ہے یہ اترا انٹرنیشنل فورم پر جا کے بیٹھ کے آؤٹھ کے اور کھا پی کے چائے پی کے کافی پی کے کھا کے آجانا is no solution وہاں پہ ہمیں اپنی لوبی انٹرنیشنل لوبی ڈپلومیٹک سٹرنگس کو بڑھانا چاہیے ہم اس کی طرف کچھ توجہ نہیں دیتے یہ جی ایک کشمیر کے اوپر ایک لگا دیا ایک وزیر لیول پہ ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ ساری پریولیجز اور وہ انجوائی کرنے کے بعد وہ وہ گیا اور وہ گیا وہ اس طرف آتا ہی نہیں نہ وہ لاتے ہیں بات جی گاڑی مل گئی ہے ڈرائیور ملے ہوئے ہیں ڈرائیور ملے ہوئے ہیں ڈرگی ہے ڈرگی رہتی ہے آگے وہاں ہی ہیں وہ وہاں پر تو کچھ نہ کچھ جمع دفریق وہ وہاں پر کرتی دیتی ہے لیکن یہ ملی ہے یہ تو پاکستان ایک سٹیٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے یہ اس کا کام ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو بار بار سوال سوال جو ہے آپ کو بڑا جائز ہے کیونکہ آپ کو اسوال جو ہے یہ سب کا سوال ہے کہ کریں گے کیا جی کیسے بلکل بڑی صدی سی بات ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کو دنیا کوئی توجہو دنیا کو انوالب کریں اس میں کہ دنیا پوری کال یہ دنیا ہمیں گلہ نہ کرے دنیا کا جو امن ہے وہ اس سے وبستہ ہے کشمیر کی ازادی سے کشمیر کے لوگوں کی ازادی سے دنیا پوری کا امن اگر دنیا رات کو آرام اور سکون سے سونا چاہتی ہے تو وہ ہمارا مسئلات کریں اس کا ایک سبک ایک یہ بھی لوگ کہتے ہیں جیسے کہا جاتے ہیں کشمیر کو کبضہ اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے جو پانی یا جو اس کو بھی روکا جا سکے ہیں ہماری شہر ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں بلکل کہ ہمارا تو پانی سارا بہاں سے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے کبضہ کر لیا تو ہماریاں تو وہ سببت کر دیں گے یہ جو بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پوری دنیا میں پاکستان ایک ڈبلومیٹک مشن ہے یا نہیں مجھے بتائیں کہ اگر میں اتنا گناگار نہ ہوتا اور اگر میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتا تو میں کم از کم آج کے دن یہ بات تیہ کرتا کہ پوری دنیا میں جو ہمارے ان سے کہتا کہ پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ہر ملک کے اندر آپ اس ساری کمیونٹی کو کال کریں اور وہاں پر پر امن طریقے سے بتائیں کہ انسانی حقوق کی خلابرزیاں ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر اب ہی ہم سارے حج پہ گئے ہوئے ہیں حج کا کام ہے نا کہ پوری دنیا کو ایک میسج جائنا آپ دیکھیں کم از کم تیس چالیس لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حج پہ اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں کس لئے حاضر ہیں اس لئے حاضر ہیں کہ ہم بتائیں کہ پوری دنیا مگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اتحاد متحد ہو کر ایک پیغام دیں گے وہاں پر تو چاہیے نا امام کعبہ کو وہاں سے ایک آواز بلند کریں کہ بھائی یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ جو آپ نے بتیس چالیس ملکوں کی فوج اکٹھی بنائی ہے اس فوج کو چاہیے نا چلیں ٹھیک ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈیا میں ایک پہ حملہ کریں اور نہیں ہم کسی بھی ملک میں حملے کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ تو آپ کا باز بلند کر سکتے ہیں نا کہ بھائی ہم چالیس ملک ہیں اور ہم بامن اسلامی ملک ہیں اگر انڈیا یہاں پر یہ کام کرتا ہم اس کا سفاردی بائی کارڈ کریں گے ہم اس کا ایکنومیکل بائی کارڈ کریں گے تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا آپ اوائی سی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹیلی فون کال کرتے ہیں آپ اوائی سی نے خود اجلاس کو نہیں سمجھ گیا لیکن سبو یہ بھی تو دیکھا جا رہا ہے کہ بلکل یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کسی قسم کا اٹیک کرے اور ہمارے فورن منسٹر جو ہیں وہ تیار حج پہ جانے کے لئے تو وہ کس طرح سے پھر سب کو مینج کریں گے کیونکہ کچھ بولو تو وہ کہیں کہ مذہب کے خلاف بات کریں نہیں مذہب کے خلاف نہیں ہے مذہب کے خلاف ہم ظلم کے خلاف بات کرنا ہم ہم تو مذہب کی حمایت کرتے ہیں ہم مذہب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مذہب اصلاح ہمیں جنبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کرنا کیونکہ یہ جو ان کا کام ہے جو ان کی ڈیوٹی دینا ہے وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہوتی ہے کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح سے انجام دے ٹھیک ہے ان کا حج کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا ہوگا لیکن یہ نا کہ باقی آفس تو یہاں پر موجود ہیں وزیراعظم صاحب یہاں موجود ہیں باقی کابینا یہاں پر موجود ہیں تو آپ پہ یہ فرض نہیں بندہ کہ آپ پھوری دنیا جتنے ڈپلومیٹک مشن ہیں آپ کی پاکستانی کیونٹی ہے لاکھوں لوگ پاکستان سے بائے رسول اور روزگال کی رگئے ہوئے وہاں پر ان سب سے آپ کہیں یہ اتپور امن طور پر انتہائی محضب طریقے سے ان کو ایک ایک صفحہ لینے ایک صفحہ پر پاکستان ان کو کیا یہ پروائیڈ نہیں کر سکتا کہ صرف دس پوائنٹ بنائے اور دس پوائنٹ میں رکھیں کہ یہ کشمیر ہے یہ کیا فورٹی سیون سے اس کیشی شروع ہوا ہے یہ یہ پوائنٹ ہے دس پوائنٹ یہ بنا کر وہاں دے دیں کیا ایسا نہیں کر سکتے یہ پوری دنیا تھا کہ ایک اس معاملے پر حساسیت اس کی برکار رکھنے کے لئے پربیدار کرنے کے لئے ایکٹیفٹی نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتری ٹی وی پر یہ مثال دینا مناسب ہے یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مان اگر مختلف ہوتا ہے پھر حجتوں کے ڈھیرہ آپ لگا دیتے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ کا مان ہی ٹھیک نہیں ہے نیت کا جب فطور ہوتا ہے تو آپ کے عمال میں بھی چیزیں بہتر طریقے سے سامنے نہیں آتی پھر اگر آپ کرنا چاہیں تو راج سے ہزار اگر نہ کرنا چاہیں Thaar peeling تو پاکستان آپ نے موقع سے ہٹ جائے گا آپ کو لگ رہا ہے ہٹ تو نہیں سکتے پاکستان اپنے موقع سے نہیں ہٹے گا پاکستان ہے ش Sciesz پاکستانی عبا infinise پاکستانی آباóc آپ نے موقع سے نہیں ہٹے گی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی hear سوئے ہوئے چرہ ہیں مسئلہ یہ کون منٹ پر ہٹتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مشہارہ جاگنے کیلئے انہیں جاگنے کے لئے کسی ظلم کی ضرورت ہوتی ہے جب تک سوسائیٹی میں شاہ صاحب جیسے لوگ عباس صاحب یہ جو پولٹیشن ہے نا ان کا کام ہے کہ یہ باہر نکلیں شاہ صاحب دیکھیں میں چاہوں کہ شاہ صاحب کے یہاں اسلام آباد میں اتنے فالورز ہیں یہ اگر کل اعلان کریں نا یہاں اسلام آباد میں تو ایک بھرپور تھی کسی پورا من سڑک بلاگ کرنے کا بھی نہیں کہتا یہ سائٹ پہ کڑے ہو میں شاہ صاحب کے ساتھ جاگے کڑا ہوں گا عباس صاحب کے سامنے تو ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کرنا کم از کم یہ میسج پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں بھائی آپ نے ظلم کیا ہم نہتے ہیں ہم مظلوموں کی حمایت کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں اسلام آباد میں کالجز ہیں یونیسٹیز ہیں بہت سے ادارے ہیں ان سب کو نکالیں باہر لیکن ہم تو ابھی فیلہاں صرف ٹوٹر پہ جنگ کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر صرف ٹوٹر پہ جنگ کر رہے ہیں صرف ٹوٹر پہ ہی لکھ 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 اس پر سیریسلی آنا پڑے گا اور اس کو سیریس لینا پڑے گا اور اب یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہم کی آج کے گام سے میں ہمیشہ کار کرتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو ہے کشمیر کا جس پر پوری قوم ایک ہے دل میں اگر چاہے وہ نہیں بھی ہوتی تو اس کی دحمت اور جرت نہیں کہ وہ اس ایشو پر بخالو کی بات کھا سکے اگر نیچرل طور پر ایک ایسے ایشو کی پوری ملک کے اندر بھی آپ کو سپورٹ آسل ہے اور تھروڑی ریزولیوشن جو ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی بھی حمایت آسل ہے جب دنیا کی بھی مہت آسل ہے آپ بھی ایک یاہ ہیں تو پھر بات کیا ہے بات واہی ہے کہ بھائی ہم کسی بات کو سیریس نہیں دیتے بات واہی ہے اپنے اقتداب کی کرسی کو کہ مرنہ اتنے سال نہ لگتے جو ستر سال لگ گئے سر کیا کہیں گے سر لورپس آپ کے ہم لوگ واقعی میں ہم لوگ سیریس نہیں ہوتے ہمارے جو بھی سیٹ پر آتے ہیں جو بھی اوپر کی سیٹ پر ہوتے ہیں یا جو حکمران ہیں وہ کبھی کشمیر کو سیریس نہیں لیتے نہیں ہماری جو اپروچ ہے نا اس میں سیریس نہیں آتی ہم بس وقت گزار رہے ہوتے ہیں یہ ٹائم نکل جائے منحسل قومی آدھا راستہ گزرنے کے بعد بریک اپنی خود ہی لگا لیتے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے ہم خود ہی بریک استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ جو لوگ جس طرح بھی اقتدار میں آئے ہیں یا آتے ہیں ان کے ضمیر کو جھوڑنا چاہیے کہ یہ ایشو جو ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری اشار آگیا اچھا اشار آگیا بھئی آپ کی جو ایفٹ ہے ہماری جو ڈپلومیٹک میشنز کی ایفٹ ہیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جی کی پیسہ دیں گے تو ہم آگے کام چلائیں گے کوئی ہماری مطلب لوگ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک ڈپلومیٹ اٹھ کے کھڑا رہے صبح کہ جی یہ کشمیر ایک ایشو ہے اور میں آپ لوگوں کو یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بندہ جنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ کشمیر کا ایشو نیڈ یور اٹینشن اور سولو ہونا چاہیے کسی نہ کسی وقت سب اگر دوسرے انڈیان میڈیا کو بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے کچھ بھی یعنی ان کا میڈیا کافی ہائپر قسم کا ہے تو ہمارے کافی آرام سے بات ہوتی ہے پھر بھی انڈیا میں جنرلسٹ کم اور ایکٹیویس زیادہ ہیں وہ جو میڈیا نے انڈیا کا میں آپ کو بتاؤں کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ جنرلزم بہت کم وہ اصل میں اپنے دفتر خارجہ کے پیر رول کو پر ایک ملازم ہیں اور وہ یہ سارا شور شا بہنچا اور ایسا لگ رہا تو بس وہ بھی نکل کے بارڈر پر جا رہے ہیں دیکھیں نا انڈیا آپ کو پتا ہے گائے کے ایشو پر کتنا زیادہ وہاں پر لوگوں کو ٹاچر کیا گیا وہ جو تبریز نامی لڑکے کو مطلب اس طرح تو آپ نے کوئی بیل نہیں زبا کرتا جس طریقے سے آپ نے اس کو وہاں پر قبل کر دیا اور جس طریقے سے اچھا کوئی انسانی حقوق کی اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اللہ کہ ہمیں اور اندتی رائے جیسے ایک دو آوازیں وہاں پر انڈیا میں ملتی ہیں اور کوئی آواز وہاں پر اٹھتی لیکن وہ بھی آوازیں کل سے چھپ ہیں کوئی سامنے بات نہیں لیکن انہوں نے شکریہ کہ اس کے بوجود بھی چلو ماضی میں بوری ہے انہوں نے جسٹس مارکنڈے وغیرہ سب نے ویلاس جب میرے شو میں آئے تو انہوں نے بڑا فیور میں بات کی تھی کہ انہوں نے یہ تک کہا تھا جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ کوئی گورنمنٹ انڈیا کی نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ کشمیر کو آزادی نہیں دیتے لیکن آج انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے نہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر انڈیا میں آئی نہیں سکتا ان کو پتا ہے کہ وہاں پر انڈیا میں آئی نہیں سکتا اور وہاں سب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو امبیسٹرز آنا ہمارا جو ڈبلومیٹک کوور ہے ڈبلومیٹک ہمارا جو مشن ہے پورا یہ اگر کہیں آج ان کو حکومت یہ جاری کر رہے بیسے ان کو تو خود کرنا چاہیے تھا کہ یہ جس اس ملک کے اندر یہ موجود ہیں یہ کہیں کہ ہم وہاں کی اتھارٹی سے ملیں گے وہاں کے جو چیف ایکزیکٹر ہیں وزرائے آزم ہیں یہ صدور ہیں جو بھی ہیں ہم ان سے ملاقات کریں گے اور کشمی ریشو پر ہم ایک قراردات پیش کریں گے وہاں سے باہر آئے اور وہاں کی میڈیا کے ساتھ وہ ٹاپ کریں کہ یہ ظلم ہوا ہے یہ زیادتی ہوا ہے یہ اکمان متحدہ کے خلاف ہے یہ پوری جو کمیٹی ہے ورلڈ کمیٹی یہ اس کے موں پر ایک تھپڑ مارا ہے انڈیا نے اگر یہ والی بات وہاں پر کریں تو کم سے کم یہ کہ پوری دنیا کے پریس کے اندر جو چیز ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی وہاں پر آپ سیمنار آرینج کرویں کوئی حال بک کرویں بہت آسانی سے اب عمران خان صاحب گئے تھے واشنگٹن میں تو وہاں پر کشمیر سیمنار آرینج کریں وہاں پر یہ کام کریں آپ پاکستان کے اندر نا یہاں پر ایک صفحہ کا مواجعہ ہے وہ بنائیں اور دیکھیں نا ابھی اگر اس منصف پر میں ہوتا یا کوئی ایسا سمجدہ اتنی ہوتا بشاہ صاحب جیسے لوگ ہوتے تو یہ فوراں پاکستانی میڈیا کو آج کال کرتے وزیراعظم صاحب کی سپیچ پراتے ہیں ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ ٹائم ہے اب ہم نے سیاست ختم آئندہ اگر میں فضل رومان کے خلاف بات نہیں کروں گا نواز شریف یہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن آئندہ کے بعد میرا یہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے میں نے اس مسئل کو کال کر رہا ہے تو پاکستانی میڈیا آئے مجھے سپورٹ کرے ہمیں بریفنگ دیتے وہ بتاتے کہ میر کے ایشو اصل میں کیا ہے ہمیں اس کو کس طریقے سے حل کر رہے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے دیں ہمیں اپنے چیزوں کو شکل کرتے ہیں ہمیں اپنے رائے دیں چاہیے وہ سٹوڈنٹس ہوں چاہیے وہ میڈیا ہوں چاہیے وہ ڈپلوم ایٹس ہوں سب سے پوچھنا چاہیے آپ یہ دیکھے میڈم یہ دیکھے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک سو بیاسی یونیورسٹیز ہیں اور تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل ریلیشن کی دپارمنٹ موجود ہیں بلکل یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنل دپارمنٹ ہیں یہ کشنیری شوپ لہتے ہیں پورے پوڑے مجود ہیں بڑے ٹاپ کی پروفیسرز ورہاں پر ہیں ان کے ریسرچ پیپر موجود ہیں بلکل لیکن یہاں پر بلکل ٹائم میرے پاس اس وقت ہتم ہوگی نہیں تو ہم اور بات کرتے لیکن یہ یہ کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری کچھ بات کو سنے چاہے شو کی وجہ سہی سن لے لیکن اور لوگ بھی بات کریں اور اس کو ہم کسی نہ کسی صحیح انجام تک پہنچا سکیں بہت شکریہ ناظرین کے آپ نے شو دیکھا اور ہم کل پھر دوبارہ سے کشمیر کے ایشو کو ہی ڈسکس کریں گے مہمان ہمارے ساتھ دوسرے ہوں گے لیکن ہم کل جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ہم کل انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ موسیقی